نحمده و نصلي على رسوله الكریم وهم لا يفتنون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكریم ونحن على ذلك المن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم ایک انسان پر زندگی میں مختلف حالات آتے ہیں کبھی حالات اچھے ہوتے ہیں اور کبھی برے ہوتے ہیں کبھی انسان صحت کے مزے لے رہا ہوتا ہے اور کبھی بیماری کے بستر پہ پڑا ہوتا ہے کبھی گھر میں فراخی اور فراوانی کا دور دورہ ہوتا ہے اور کبھی انسان تنگی اور تنگ دستی کا شکار ہوتا ہے کبھی گھر کے افراد کی درمیان محبت اور مودد کی فضاء قائم ہوتی ہے اور کبھی لڑائی اور جھگڑوں کا بازار گرم ہوتا ہے کبھی حالات اچھے ہوتے ہیں اور کبھی حالات دورے ہوتے ہیں کسی بندے کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ علماء یہ کہتے ہیں بلکہ احادیث سے بھی یہ ثابت ہے کہ اس دنیا میں اگر ساری ماؤں کی محبت کو ملایا جائے جو وہ اپنی اولاد کے ساتھ کرتی ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ کی محبت جو وہ بندوں کے ساتھ کرتے ہیں غالب آ جائے گی اگر اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اتنی محبت ہے تو ماں کی محبت تو ناقص ہے اللہ کی محبت کامل ہے تو ناقص محبت والی ماں تو کبھی نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا پریشان رہے اسی مصیبت میں پھنسا رہے مشکلات سے دوچار رہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مسائب اور مشکلات سے دوچار کیوں کرتا ہے اس مختصر نشست میں ہم نے ایک تو یہ بات سمجھنی ہے کہ ہم پر یہ برے حالات کیوں آتے ہیں دوسری بات ہم نے یہ کرنی ہے کہ ہمیں ان حالات میں کیا کرنا چاہیے تو بات سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی بندے کے حالات کو بدتر کرتا ہے اس کی پیچھے تین مقاصد پوشیدہ ہوتے ہیں پہلا مقصد تو یہ کہ کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناخشگوار حالات عذاب بن کے آتے ہیں بندوں کے اعمال جب بگڑ جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ بندوں سے انتقام لیتا ہے فَلَمَّا أَعْصَفُونَا تَقَمْنَا مِنْهُمْ ان لوگوں نے جب بھی ہمیں نراز کیا ہے تو ہم نے ان سے انتقام لیا ہے اعمال جب خراب ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ انتقام لیتا ہے یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انتقام کی تدبیریں کئی مرتبہ اتنی پوشیدہ ہوتی ہیں اتنی خفیہ ہوتی ہیں کہ جس بندے سے انتقام لیا جا رہا ہوتا ہے اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں انتقام کا نشانہ بنا ہوا ہوں حالات خراب ہیں کبھی کہتے ہیں پڑوسیوں نے کچھ کیا ہے کبھی کہتے ہیں عزیز و اقارب نے کچھ کیا ہے کبھی کہتے ہیں جادو ہے کبھی کہتے ہیں جنات ہیں اس طرف بندے کی توجہ ہی نہیں ہوتی کہ میرے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے عذاب میں مبتلا کیا ہے اللہ تعالیٰ آخرت میں گناہوں کا عذاب دے گا دنیا میں بھی بندے کو بورے عملوں کا صلاح مل کے رہتا ہے عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں زندگی خود ہی گناہوں کی سطح پر بہتے ہوئے نظر آئے یہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کا نتیجہ تھا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر دند و تیز چیخ کو مسلط کر دیا گیا اور اس چیخ سے ان کے کلیجے پھٹ گئے یہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کا نتیجہ تھا فرعون کو اپنے لاو لشکر سمیت پانی میں غر کر دیا گیا یہ بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی کا نتیجہ تھا قارون کو اپنے خزانوں سمیت زمین میں زندہ دھنسا دیا گیا یہ بھی اللہ تعالی کی نافرمانی کا نتیجہ تھا نمرود کو ایک لنگڑے مچھر کے ہاتھوں زلیل اور رسوا کیا گیا یہ بھی اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ تھا قوم عاد پر تیز ہواوں کو مسلط کر دیا گیا اور ان ہواوں نے ان کے نام و نشان کو مٹھا کے رکھ دیا یہ بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی کا نتیجہ تھا بنی اسرائیل کو بندروں سوروں اور خنزیروں کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا یہ بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی کا نتیجہ تھا اور آج ہم پر جو اللہ کی طرف سے مختلف عذابات آ چکے ہیں ان میں سے بھی اکثر اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ ہے برے حالات کیوں آتے ہیں بیماریاں کیوں پیچھا نہیں چھوڑتی کاروبار کیوں بیٹھ جاتے ہیں قرضی کیوں چھڑتے جا رہے ہیں بیٹے نافرمان کیوں ہو گئے ہیں اس کی ایک وجہ یہ کہ ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں پھر اللہ ہم سے بدلہ لیتا ہے اللہ ہم سے انتقام لیتا ہے یہ پہلا راز ہے نہ خوشکوار اور نہ موافق حالات میں دوسرا راز کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو بخشنا چاہتا ہے بندوں کو گناہوں سے پاک کرنا چاہتا ہے پھر برے حالات آتے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا جو بھی بندہ برا عمل کرے گا تو ضرور اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا جب بھی کسی بندے سے گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور عذاب دے گا ضرور سزا دے گا یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم بیمار نہیں ہوتے کیا تم پریشان نہیں ہوتے کیا تمہاری اوپر برے حالات نہیں آتے یہ حقیقت میں ان گناہوں کی بخشش کا باعث ہوتے ہیں اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے احسان عظیم ہوتا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر برے حالات لاتا ہے اور ان تکالیف کے نتیجے میں بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور بندہ اللہ کے پاس جب جاتا ہے تو سارے گناہوں سے پاک پاکیزہ ہو چکا ہوتا ہے یہ اللہ رب العزت کا احسان ہوتا ہے تو یہ برے حالات گناہوں کی بخشش کا باعث ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے کوئی مشقت پہنچتی ہے کوئی پریشانی پہنچتی ہے یہاں تک کہ پاؤں میں کانٹا چھپ جاتا ہے اس کانٹے کے چھپنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے ایک گناہ کو معاف کر دیتے ہیں ایک نیکی اعمال نامے میں لکھ دیتے ہیں تو یہ جو تکلیف پہنچتی ہے بیماری پہنچتی ہے حقیقت میں اس کے ذرے گناہوں کی بخشش مقصود ہوتی ہے مشکاہ شریف کے حدیث ہے کہ ایک آدمی کے کپڑوں میں دو جیبیں ہوتی ہیں اب وہ کوئی چیز نکالنے کے لئے ایک جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے لیکن اس میں وہ چیز نہیں ملتی اس کو پھر دوسری جیب میں ہاتھ ڈالنا پڑتا ہے یہ تھوڑی دیر کے لئے جو اس کو ذہنی کوفت ہو گئی اس پر بھی اللہ تعالیٰ ایک گناہ معاف کر دیتا ہے اتنی سی کوفت پر جی ہاں بندے کو بخار ہو جاتا ہے اور پوری رات بخار کی حالت میں گزارتا ہے صبح شکمہ نہیں کرتا اللہ کے فیصلے پہ ناراض نہیں ہوتا حدیث شریف میں آتا ہے کہ صبح ہوئی اس بندے کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے ایسا پاک صاف کر دیتا ہے جیسے کہ اس دن پاک صاف تھا جس دن اس کو اس کی مانے جنات بیماریاں پریشانیاں پہلا راز کہ یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے دوسرا فلسفہ عذاب تو نہیں ہوتا لیکن اللہ چاہتا ہے کہ میں اس بندے کو تھوڑا سا پریشان کر دوں اور ان پریشانیوں کو ان کے گناہوں کیلئے کفارہ بنا دوں تاکہ قیامت کے عذاب سے یہ بندہ بچ جائے کئی مرتبہ ہم پریشان ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس میں اللہ کی کیا حکمت پوشیدہ ہے ہمیں نہیں پتا بچہ بلکل چھوٹا ہوتا ہے جسم میلا ہوتا ہے بدبو آتی ہے تمہاں کیتے میں نے نہلانا ہے اب ماں جب اس کے سر پہ سابون ملتی ہے جسم پہ سابون ملتی ہے وہ رو رہا ہوتا ہے چھوپکار کر رہا ہوتا ہے اب بچے کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ جو مجھے تکلیف ہو رہی ہے وقتی طور پہ ناغوار حالات سے میرا واسطہ پڑا ہوا ہے اس میں میرے لئے کیا فائدہ ہے اسی طریقے سے بندے کو نہیں پتا ہوتا کہ مجھے بیماری ہوئی ہے میرا کاروبار خراب ہو گیا ہے میرے بیٹے آپس میں بے اتفاقی کا شکار ہو چکے ہیں اس میں میرے لئے کیا فائدہ پوشیدہ ہے اصل میں اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں کے لئے دنیا میں ہی کفارے کا انتظام کرنا ہوتا ہے اور تیسرا مقصد کہ اللہ تعالیٰ بندے کو بلند درجات دینا چاہتا ہے اس کے گناہ نہیں ہوتے گناہ تو پہلے سے وہ نہیں کرتا بچا ہوا ہے بلند درجات اللہ نے اس کو دینے ہوتے ہیں تو درجاتِ عالیہ کی خاطر اللہ اس کو پریشانیوں میں ناخشگوار حالات میں گھیر لیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ اِذَا اَحَبَّ عَبْدًا اِبْتَلَا ہو اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے فَإِنْ رَضِيَّ اِسْتَفَا ہو اگر بندہ اللہ کے فیصلے پر ازی ہو گیا اللہ اس کو اپنے مقربین میں شامل کر دیتا ہے تو یہ تیسرا مقصد ہے کہ ان مسائب اور آلام کی وجہ سے ہمیں بلند درجات ملتے ہیں یہی وجہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ آزمائش ہیں حضرات انبیاء کرام پر آئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش انبیاء پر آتی ہیں پھر جو لوگ انبیاء کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھتے ہیں ان پر زیادہ آزمائشیں آتی ہیں پھر اس کے بعد جن لوگوں کی انبیاء سے زیادہ مناسبت ہوتی ہے تو ان پر یہ آزمائشیں آتی ہیں تو یہ مشکلات اور پریشانیاں اس میں ہماری لئے یہ خیر ہوتی ہے کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے درجات کو بلند کرتا ہے احسب الناس کیا لوگوں کا یہ گمان ہے ان یترکو کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا ان یقولو آمننا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں وہم لا یفتنون ان کو آزمائی نہیں جائے گا نہیں ضرور ان کو آزمائش میں مشکلات مقتلا کیا جاتا ہے سونے کے اندر میل ہوتی ہے کھوٹ ہوتا ہے پھر اس سونے کو آگ میں ڈالا جاتا ہے آگ کی بٹی میں جب ڈالتے ہیں تو پھر اس سے میل کو چیل نکل جاتی ہے سونا بالکل خالص بن جاتا ہے پھر اس کی پر شاہی مہر لگتی ہے پھر وہ دھینار کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو جس طرح سونے کو پہلے میل کو چیل سے صاف کرنے کے لئے آگ کی بٹی میں ڈالا جاتا ہے پھر اس کے بعد اس پر شاہی مہر لگا دی جاتی ہے اسی طرح بندوں کو پہلے آزمائش کی بھٹی میں ڈال دیا جاتا ہے جب بالکل خالص بن جاتے ہیں کھوٹ نکل جاتا ہے پھر اس پر اللہ رب العزت کی ولایت کی مہر پکی لگ جاتی ہے تو لہذا تین بڑے اغراض ہوتے ہیں ایک تو یہ کی مصیبتیں آتی ہیں یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے دوسرا یہ کی مصیبتیں آتی ہیں ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے تیسرا یہ کی مصیبتیں آتی ہیں حقیقت میں اللہ نے ہمیں بلند درجہ دینا ہوتا ہے اور بلند درجے کے لئے اللہ تعالی ہمیں آزمائشوں میں ڈالتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کسی بندے کے لئے بڑے درجے کا ارادہ کر لیتا ہے لیکن بندے کے اعمال ایسے نہیں ہوتے کہ وہ ان اعمال کی بدولت بلند مراتب تک پہنچ جائے پھر اللہ تعالی اس کو پریشانیوں میں گھیرتا ہے پھر یہ سبر کرتا ہے پھر اللہ تعالی بلند درجہ آتا کر دیتا ہے یہ تیز دوڑنے والے گھوڑے جب مالک اس کو تیز دوڑاتا ہے مقابلے میں تو اس کو چابک بھی لگتے ہیں گرمی بھی ہوتی ہے پسینہ بھی آتا ہے لیکن گھوڑے کو نہیں پتا ہوتا کہ مالک مجھے اتنا کیوں تیز دوڑا رہا ہے گھوڑے کو پتا نہیں ہوتا اور مالک کو پتا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی تخلیف پرداش کر لو آگے پھر آپ کا اول نمبر آ جائے گا پھر آپ کی قیمت لگی گی اسی طرح جب بندے کو ایسے آزمائش میں ڈالا جاتا ہے بندے کو نہیں پتا ہوتا کہ مجھے ان مسائل سے کیوں دوچار کیا گیا مجھے کیوں پریشانیوں کے اندر گھیر دیا گیا حالانکہ اللہ رب العزت نے بندے کی قیمت بڑھانے کیلئے ان کو مسائل سے دوچار کیا ہوتا ہے تو تین مقاصد ہیں اب اگلی بات سمجھ لیں کہ اگر ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو ہم کیسے معلوم کریں گے کہ یہ ہمارے گناہوں کا عذاب ہے یا گناہوں کا کفارہ ہے اللہ نے ہمارے گناہوں کو معاف کرنا ہے یا پھر درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا اس کی آسان پہچان کہ ناخشگوار حالات آئے پھر ہم نے رونا دھونا شروع کر دیا ہم نے شکوے کرنے شروع کر دیا ہم اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہیں اور ہم ہر کسی کے سامنے اللہ کے شکوے کرتے رہتے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے عذاب میں مبتلا کیا ہے اور آخرت کے عذاب بھی اس سے زیادہ شدید ہوگا جب بندہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوتا سبر نہیں کرتا تو پتا چلتا ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے عذاب ہے دوسری صورت یہ ہے کہ بندہ سبر کر لیتا ہے کہ اللہ میں کمزور ہوں میں بیماری کی طاقت نہیں رکھتا لیکن اللہ آپ کی طرف سے آئے ہوئی بیماری ہے میں اس پہ سبر کرتا ہوں اللہ میں کمزور ہوں مشکلات برداشت نہیں کر سکتا لیکن آپ کا فیصلہ ہے میں اس پہ سبر کرتا ہوں بندہ صرف سبر کر لیتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو حالات ہیں یہ ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ ہے ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ ہے بندہ سبر کر لیتا ہے یہ سبر گناہوں کا کفارہ ہونے کی دلیل ہے تیسرا یہ کہ بندہ صرف سبر نہیں کرتا بلکہ وہ اللہ کے فیصلے پہ رضا کا اعلان کرتا ہے کہ اللہ میں تیرا بندہ آپ میرے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں گے میں اس پہ راضی ہوں اللہ میں آپ کے فیصلوں پہ راضی ہوں تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے بندے کے جذبات یہ ہوتے ہیں کہ اللہ میرے بارے میں حالات اچھے ہوں یا برے ہوں جیسے آپ راضی ہیں میں اس پہ راضی ہوں جب بندے کے دل کے جذبات ایسے ہوتے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حالات اس کی لئے درجات کی بلندی کا باعث ہیں تین طرح کے حالات آتے ہیں اور تین مقاصد ہوتے ہیں جب بھی ہمارے حالات ناخوشگوار ہوں تو ایک تو ہم نے اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا ہے اللہ کے فیصلوں پہ راضی کیونکہ ہم راضی نہ ہو جائیں تو اس سے ہماری مصیبت ختم نہیں ہوتی ہمارا عجر کم ہو جاتا ہے لہٰذا جانوں کا نقصان ہو گیا مال کا نقصان ہو گیا صحت کا مسئلہ بن گیا اللہ ہم تیرے فیصلوں پہ راضی ہیں راضی برازہ مولا بس یہ کامل درجی کی بندگی ہوتی ہے ہندوستان میں ایک بزرگ تھے ان کا نام شاہ دولہ تھا شاہ دولہ مجذوب کی سمکے تھے جس بستی میں رہتے تھے اس بستی کی قریب دریا بہتا تھا کبھی کبار دریا کی پانی میں تغیانی آتی تھی پانی بڑھ جاتا تھا تو بستی پانی میں ڈوب جاتی تھی اب لوگوں نے بستی کو بچانے کے لئے ایک بند باندھا بند کی وجہ سے بستی محفوظ رہتی تھی لیکن ایک مرتبہ دریا میں پانی آیا اور اتنا آیا اتنا آیا کہ بند کی بلکل اوپر سطح تک پانی پہنچ گیا لوگ ڈر گئے کہ اگر اور پانی پڑ گیا تو بند کی اوپر سے آ جائے گا بستی پھر ڈوب جائے گی کہنے لگے اس وقت ہم بند تو کوئی اور بنا نہیں سکتے البتہ حضرت شاہ دولہ پاس جاتے ہیں ان سے دعا کرواتے ہیں مستجاب الدعوات بندے ہیں ان کی دعا قبول ہو جائے گی ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا قوم آئی بستی کے لوگ آئے حضرت دعا کریں پانی نیچے چلا جائے اور بستی محفوظ ہو جائے آگے گئے اور بند کی اوپر چھڑ گئے ہاتھ میں کئی تھی اور کئی کے ساتھ بند کو توڑنا شروع کر دیا بند کو توڑنا شروع کر دیا بستی والوں نے کہا حضرت بستی ڈوب جائے گی ہمارا تو مقصد یہ تھا کہ آپ دعا کریں کہ بستی بچ جائے آپ تو بستی کو ڈبونے کے چکر میں ہیں تو حضرت نے فرمایا کہ جیدر مولا ادھر شاہ دولہ جیدر مولا ادھر شاہ دولہ اگر مولا چاہتا ہے کہ بستی ڈوب جائے میں ہزار مرتبہ چاہتا ہوں کہ بستی ڈوب جائے ہاں ایک وقت ایک مقام ایسا آتا ہے بند اللہ کے فیصلوں پہ ایسا راضی ہو جاتا ہے کہ انسانی اکل حیران رہ جاتی ہے ایک اللہ والے نے اللہ سے مناجات کی کہ اے اللہ میں کمزور ہوں تیرے عذاب کی طاقت نہیں رکھتا لیکن اگر آپ اس پہ راضی ہیں کہ مجھے جہنم میں ڈال دیں تو میں بھی اس پہ راضی ہوں اللہ میں کمزور ہوں میں عذاب کی طاقت نہیں رکھتا لیکن اگر آپ اس پہ خوش ہیں کہ میں جہنم میں چلا جاؤں میں بھی اس پہ راضی ہوں بس میری ایک دعا ہے کہ اللہ جب آپ نے مجھے جہنم میں بھیجنا ہے تو میرا جسم اتنا موٹا کر دے اتنا موٹا کر دے کہ پوری جہنم مجھ سے بھر جائے اور آپ کے باقی بندے جہنم سے نجات پا جائیں کامل بندگی اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا ایک تو ہم نے اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا ہے دوسرا یہ کہ ہم نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے بے صبری نہیں کرنے اللہ کے فیصلوں کے بارے میں کسی کے سامنے کوئی شکوہ نہیں کرنا کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اب بندے کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو بندہ پریشان ہوتا ہے مسئیبت میں پھنسا ہوا ہوتا ہے خدا نہ خواستہ جانی نقصان ہو گیا مال کا نقصان ہو گیا وہ صبر کرنا بھی چاہے نہیں کر سکتا یعنی بندہ اپنے دل پہ کوئی اختیار تو نہیں رکھتا کہ بندہ اپنے دل کو خود اس کا رخ موڑ دے کہ اب پریشانی ختم ہو جائے بندے کو سکون مل جائے صبر کرنا بھی چاہے صبر کر نہیں سکتا تو بندہ صبر کیسے اپنے دل کو کیسے تسلی دے تو سمجھ لیں اس کے بارے میں تین ٹکنیک بتایا جاتے ہیں یہ نفسیاتی ٹکنیک ہے کہ بندے کے دل میں صبر کا جذبہ کیسے آ سکتا ہے تو پہلا ٹکنیک تو یہ ہے کہ ہم سابرین کیلئے اللہ رب العزت نے جو مقامات جو عجر کا وعدہ فرمایا ہے ہم اس کا تصور کر لیں مصیبت کو برداشت کرنا ہمارے لئے آسان ہو جائے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں عجر ملتا ہے ایک حساب سے ہم روزہ رکھتے ہیں ثواب ملتا ہے حساب سے تلابت کرتے ہیں ثواب ملتا ہے حساب سے لیکن جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کو کتنا ثواب ملتا ہے اس میزان کے ترازو کے برابر زمین و آسمان کے بھرنے کے برابر وہ حد پہاڑ کے برابر نہیں میرے اللہ نے فرمایا انما یوفت صابرون عجرہم بغیر حساب صبر کرنے والوں کو بے حساب عجر عطا کیا جاتا ہے اب جب اللہ کہتا ہے کہ بے حساب ہے تو وہ کتنا ہوگا ہم اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے اس بے حساب عجر کی امید پہ ہمیں چاہئے کہ مصیبتوں کو بیماریوں کو پریشانیوں کو سبر کے ساتھ برداشت کر لیا کریں سردی کا موسم ہوتا ہے اتنی شدید سردی کہ لوگوں کو اپنے کمرے کے اندر بستر میں بھی سردی محسوس ہو رہی ہوتی ہے کئی مرتمہ سردی کے موسم میں جب باہر ہوا چلتی ہے اور دروازے کے ساتھ ہوا ٹکراتی ہے تو اندر رضائی میں بندہ خوفزدہ ہو جاتا ہے آئیسی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے لیکن اس شدید سردی میں کچھ لوگ ایسی بھی ہوتے ہیں جو سائیکل پہ سوار ہوتے ہیں گلیوں میں چکر لگا رہے ہوتے ہیں سیٹی بجا رہے ہوتے ہیں دنیا والوں کو پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ میں جاگ رہا ہوں تم آرام سے سو جاؤ آخر وہ اس سردی کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں لوگ بستروں کے اندر سردی سے ڈرتے ہیں یہ سائیکل چلاتے ہوئے سردی کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں ان کے لئے مقابلہ کرنا اس لئے آسان ہو جاتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ ابھی یکم کو مجھے تنخاہ ملے گی اور اس تنخاہ کی امید پہ پورا مہینہ سردی کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے بے حساب عجر کی امید پہ ہم سبر کر لیا کریں مبشری صابرین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبر کرنے والوں کو بشارت دے دو یہی سبر کرنے والے ہی تو ہیں جن پر اللہ کی جانب سے رحمتیں اترتی ہیں اور یہی لوگ ہدایت پہ جانے والے ہیں لہذا سبر کا پہلا نفسیاتی ٹکنیک کہ جو اللہ نے ہمیں بے حساب عجر دینا ہے ہم اس کے تصور میں برداشت کر لیا کریں دوسرا نفسیاتی ٹکنیک یہ کہ جب بھی ہم پر کوئی مسئیبت آتی ہے تو اس سے بڑی مسئیبت کا تصور کر لیا کریں یا اپنے معاشرے میں ہم سے زیادہ بڑی مسئیبت والوں کے بارے میں سوچا کریں میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں خدا نہ خاصتہ کسی بندے کا حادثہ ہو جاتا ہے اور ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے بڑی پریشانی ہوتی ہے بڑا مسئلہ ہوتا ہے لیکن اگر ٹانگ ٹوٹ گئی تو بندہ یہ سوچا کرے کہ فلان کا حادثہ ہوا تھا وہ تو جان سے بھی چلا گیا تھا ان کی تو جان بھی چلی گئی تھی اللہ رب العزت نے مجھ پہ احسان فرمایا ہے کہ جان کا نقصان نہیں ہوا صرف ایک ٹانگی ٹوٹ گئی وہ کسی اللہ والے سے پوچھا گیا کہ طبیعت کا اسی پیٹ میں درد تھا تو کنے لگا الحمدللہ تھانگوں میں کوئی درد نہیں ہے اگلے بندے نے پوچھا کیا حال ہے کہ انہوں نے کہا الحمدللہ سر میں کوئی درد نہیں ہے اگلے نے پوچھا کیا حال ہے الحمدللہ سینے میں کوئی درد نہیں ہے ایک ایک عضو کا بتا رہے تھے اور جہاں درتہ اس کا تذکرہ نہیں کر رہے تھے اپنے سے زیادہ بڑی مسئیبت والوں کا بندہ تصور کرے میرے بھائیو جب بندہ ہسپتال میں جاتا ہے سچی بات ہے ہسپتال میں اپنے مریض کے ساتھ یہ خود بندہ مریض ہوتا ہے ایک رات گزارنے کس قدر دشوار ہوتی ہے لیکن وہاں بندہ غور کرے کہ ہمارا مریض تکلیف میں ہے لیکن ساتھ والا مریض تو کچھ زیادہ ہی تکلیف میں ہے اس بیچارے کا تو زیادہ ہی نقصان ہوا ہے اور زیادہ ہی پریشانی میں ہے تکلیف میں ہے جب بندہ دوسروں کی بڑی تکلیف کا تصور کر لیتا ہے تو اپنی تکلیف چھوٹی محسوس ہوتی ہے برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے حضرت شخصادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعے کا دن تھا میں جمعی کی نماز کی